ہم نے بہت ہی مزیدار قسم کے کوفتے بنائے ہیں بغیر انڈے بغیر کسی بیسن اور آٹا ملائے ہم نے بلکل اس طرح تیار کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی کوفتے نہیں ٹوٹے ہیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھون کر پکایا ہے اور بلکل بھی اڈر خوف کے بغیر آپ اس طرح کوفتے بنائیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی ابھی اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے رسبی بہت پسند آئے گی اور اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی آپ نے بیل آئیکن بھی دبانا ہے اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دینا ہے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے اور کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں اور کیا ٹریک استعمال کی ہے جس سے ہمارے کوفتے نہیں ٹوٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و کرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کوفتے اور بڑے کیمے کے کوفتے بنا رہی ہوں میں یہ میں نے بیف لے لیا ہے تقریباً تین پاؤ اچھی طرح اس کو میں نے نچول لیا ہے بلکل خوش ہے اس کا پانی سب نچول چکا ہے یہ تین پاؤ بیف ہے بڑا کیمہ اور اس کے علاوہ میں نے دو عدد پیاس درمیانے سائز کی لے کر موٹی موٹی کاٹی ہیں میں اس کو ابھی پیسٹ بناوں گی میں ان کا کچھ ہری مرچے لے لی ہیں اور ایک گھٹھی جو ہے وہ میں نے لہسن کی چھیل لی ہے اور میں ان کا پیسٹ بنا لوں گی اور اس کے علاوہ میں نے لی ہے جی چار کھانے کے چمچ خوش خوش میں نے تین گھنٹے پہلے بھگو دی تھی اور میں نے اس کو نتھار لیا ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ میری ایک ویڈیو میں موجود ہے تو آپ میرے چینل پر اس ویڈیو کو دیکھ لیں خوش خوش بنانے کا طریقہ اس میں میں نے خوش خوش کو دھونا بتایا ہے تو میں نے اس طریقے سے اس کو نتھار لیا ہے خوش خوش کو چار چمچ کھانے کے خوش خوش ہے اس کے علاوہ ایک چائے کا چمچ پیسہ ہوا گرمسالہ ہے ایک چائے کا چمچ نمک ہے ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ہے اور ایک چائے کا چمچ دھنیا ہے اور یہ جو ہے آپ نمک اور مرچ جو ہے وہ آپ نے حسب ذائقہ لینی ہے جتنی آپ کھاتے ہیں اس کے علاوہ جی بھونے ہوئے چنے ہیں یہ میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ ہے یہ میں نے ان کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا ہے یعنی کہ ان کے چھلکے اتار لیا ہے تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں ان لیسن پیاز اور ہری مرچوں کا پیسٹ بناتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس طریقے سے ہم نے لیسن پیاز اور ہری مرچ کا مکسٹر بنا لیا ہے چوب کر لیا ہے اس کو بہت باریک اور اب ہم خشخاش کو پیس لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر بے شک آپ گرنڈر میں پیس لیں بے شک آپ سل بٹے پر پیس لیں تو ہم خشخاش کو بھی پیس لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں خشخاش کا بھی ہم نے اس طریقے سے پیسٹ بنا لیا ہے اور اب ہم چنوں کو پیس لیتے ہیں چنے کا بھی ہم نے پاوڈر بنا لیا ہے تقریباً چار کھانے کے چمچ ہیں یہ اور اب کیا کرنا ہے ہم نے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے بٹسل بٹے پر یا اس طرح کنڈی میں ہم نے کیمے کو تھوڑا تھوڑا لے کر اچھی طریقے سے کوٹ لینا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ کیما جو ہمارا کوفتا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ملائم ہو جائے گا بلکل نرم موہ میں رکھ کے گھل جانے والا تو ہم اس طریقے سے بس تھوڑا تھوڑا سا کیما کو بلکل اچھا سا ملائم کر لیں گے کیما ویسے تو بہت باریک ہے لیکن اس طرح کرنے سے کیما جو ہے وہ بہت ملائم ہو جائے گا میں اس کو کوٹ کے آپ کو فرق دکھاتی ہوں بھر دونوں میں کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ریشے دار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیس کے بلکل ملائم ہو چکا ہے اور یہ ہمارا دوسرا کیما ہے آپ یہ دیکھیں دانے دار ہے یہ ہمارا دوسرا کیما ہے اور یہ ملائم ہو چکا ہے آپ نے ساری کیما کو اسی طریقے سے بلکل ملائم پیس لینا ہے یہاں آپ دیکھیں جی تمام کیما جو ہے اس طرح میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا پیس کر رہی ہوں اس کو بلکل ملائم کر رہی ہوں آپ اس کیمی کو دیکھیں اور آپ اس کیمی کو دیکھیں کتنا واضح فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح کرنے سے کوفتہ جو ہے وہ بہت ہی ملائم بنے گا ملائی جیسے کوفتہ بنے گا آپ کا بہت زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی لیکن کرنی تو پڑے گی تھوڑی بہت تو کیونکہ اچھا کھانا پکانے کے لیے محنت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے الحمدلیلہ جی تمام کیما پیس چکا ہے دیکھیں کتنا رشادار اور کتنا ہو چکا ہے ملائم یہ اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں خشخاش چنے کا پاورڈر مسالہ جات نمک مرچ آپ اپنی مرضی سے لے لیں میں بچوں کے جس سے تھوڑے سے کم رکھتی ہوں اور اب ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے نمک مرچ اور خشخاش اور چنے کا پاورڈر ہم نے مکس کر لیا اب ہم لیسن پیاز اور ہری مرچے جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں اس میں اور اس کو اچھے طریقے سے ملا لیتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو گوندنا ہے آپ نے اس کو صرف ملانا نہیں ہے تو پیاز والے مسالے سے پہلے جتنے مسالے تھے وہ آپ نے گوند گوند کر ملائے ہیں اس کو تو بہت ہی اچھا آپ کے کوفتہ جو ہے وہ تیار ہونے والا ہے اب ہم پیاز کو بھی اسی طریقے سے ملا لیتے ہیں لیکن تھوڑے سے ہلکے ہاتھ سے کیونکہ پیاز کا پانی نکلے گا تو ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ نے گوند گوند کر اس کو ملا لیا ہے تمام کو اور اب ہم اس کا تیار کرتے ہیں کوفتہ آپ نے اپنے مناسب سائز میں جتنا آپ کو سائز چاہیے اس حساب سے آپ نے اس طرح دبا دبا کر کوفتے جو ہیں وہ تیار کر لینے ہیں کوشش کیجئے کہ کوفتوں میں کریکس نہ ہوں ایسے تو ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں آپ کو ایک ٹپ بھی دوں گی کہ کوفتے نہیں ٹوٹیں گے آپ کے یہ دیکھیں اس سائز میں یہ دیکھیں یہ اپنے کوفتے جو ہیں اس طرح یار کر لینے ہیں تمام کوفتے دیکھیں ایک ہی سائز میں کوفتے بنائیں تاکہ تمام کوفتے جو ہیں وہ اچھے لگیں دیکھنے میں بھی بلکل گلائی میں شیف دیجئے اور ایک جیسے کوفتے آئیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ تمام کوفتے جو ہیں وہ بنا لیں دبا دبا کر بنائیے تاکہ کوفتوں میں خلا نہ رہے اور اس میں ہوا کا گزرنا ہو تاکہ کوفتے جو ٹوٹے نہیں اور بیٹھے رہیں کہیں سے پکنے کے بعد دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ تمام کوفتے بنا لیجئے تمام کوفتے دیکھیں بن کے ہو چکے ہیں تیار ایک ہی سائز میں بنائے ہیں اور خوب اچھی طرح دبا دبا کر اور ایک گلائی میں بنائے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی بنائیے اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف یعنی اس کی کوکنگ کی طرف اب جی ہم نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک ٹپ جو کہ آپ کے کوفتے جو ہیں وہ بلکل ٹوٹنے سے محفوظ رکھے گی تو اس کے لیے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں آدھے کوفتے ابھی بنا رہی ہوں اور آدھے جو ہیں وہ میں نے فریز کر دی ہیں وہ میں پھر کسی وقت بناوں گی ابھی مجھے جتنی ضرورت ہے میں اتنے لوں گی تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس طرح ہم نے ایک دیکچی لے لینا ہے اس طرح اور تمام کوفتے جو ہیں وہ دیکچی میں اس طریقے سے جو ہیں وہ لگانے ہیں بلکل آرام سے اس طریقے سے تمام کوفتے آپ جو ہیں وہ سیٹ کر دیں دیکچی میں اس طریقے سے سیٹ کر دیں اور اگر تمام کوفتے ایک جگہ نہیں آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ اوپر کر دیں یہاں جگہ بنا لیں ان کی اس طرح ہو جائیں اور اس میں ڈالیے ایک گلاس پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو آپ رکھ دیجئے چولے پہ اور کھلکی آج کریں اور پکنے دیں اس کو آپ نے اس طرح پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جیسی پانی گرم ہوتا ہے آپ نے اس طرح اس کو ہلانا ہے چمچ نہیں لگانا اس طرح اس کو ہلاتے رہنا ہے آپ نے بار بار ہلائیں تاکہ پانی جو ہے وہ سب جگہ ہو جائے اور جیسے ہی پانی گرم ہوگا کوفتے جو ہیں وہ اپنی جگہ سیٹ ہو جائیں گے جیسے گرم ہوتا ہے آپ کوفتوں کو اس طریقے سے ہلاتے رہیں اس طرح کر کے پانی میں تاکہ ہر جگہ گرم پانی جو ہے وہ پہنچ جائے اور آپ نے پانی کو اس کے اندر خوشک کر دینا ہے دیکھیں کہ یہ رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے کوفتوں کی یہ میں اس طرح بار بار میں نے اس کو کیا ہے یہ بلکل آپ کے کوفتے نہیں ٹوٹیں گے اس طریقے سے کرنے سے آپ پانی تھوڑا سا کم ڈالنے تاکہ جلدی سے ہو جائیں میں نے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال دیا ہے تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ پانی خوشک ہو گیا ہے تو ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے آپ چاہیں تو ڈائریکٹ اس کو سالن میں ڈال کر بھون سکتے ہیں شرطیاں یہ نہیں ٹوٹیں گے تو اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ پین میں گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور ہم اس کو کوفرائی کرتے ہیں کوفتوں کو گھی تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ڈالنا شروع کرتے ہیں یہ ہو گیا ہے جی گرم اب ہم ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے انتہائی لذیذ کوفتیں آپ کے تیار ہوں گے بے مثال ذائقے کے ساتھ تمام کوفتیں ڈال دیئے اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے کہ کڑالی کو کپلے سے پکڑنا ہے اور اس طرح گھومانا ہے بہت اتیار کے ساتھ ہلکا سا فرائی کر کے اس کو نکال لیتے ہیں میڈیم فلیم پر کیجئے گا چار سے پانچ منٹ میں آپ کے انشاءاللہ کوفتیں ہو جائیں گے 3 سے 4 منٹ پر کپٹیں ہو چکی ہیں فرائی اب ہم کپٹوں کو نکالتے ہیں باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپٹیں جہاں وہ بلکل بھی نہیں ٹھوٹے بلکہ ان کو کوئی خراش تک نہیں آری دیکھ لیتے ہیں اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے مدھلے کی طرف اس کے لیے میں نے دو در درمیانی سائز کی پیاز جو ہیں وہ بلکل باریک چوپ کی ہیں اور دو در چمچ ہیں ان کو میں نے چھلکا اتار کر کٹ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور بلکل سمپل مسالے ہیں ڈیڑھ چاہ کی چمچ ہے لارمچ پاوڈر ڈیڑھ چاہ کی چمچ ہے پیسا ہوا دھنیا آدھی چاہ کی چمچ حلدی ہے تھوڑا سرزیرہ ہے ایک چاہ کی چمچ نمک لے لیا ہے آدھی چاہ کی چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے بلکل سمپل مسالہ جات ہیں جس پین میں ہم نے فرائی کیے تھے جس آئل میں گوفتے اس آئل میں سے میں نے آدھا آئل نکال لیا ہے یہ تقریباً آدھ پاو سے تھوڑا سا کم ہے تو اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں اپنی چاپ ہوئی ہوئی پیاس پیاس ڈال دیئے اس کو کرتے ہیں ہلکا سا پرائی میڈیوم خلیم رکھنا ہے آپ نے پیاس ہماری جو ہے وہ میڈیوم براؤن ہوگی ہے آپ دیکھیں میڈیوم براؤن ہوگی ہے پیاس تو بس میں اتنی ہی کرنی ہے اور ہم اس میں ڈالتے ہیں لیسن ادھرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن ہلکا سا بھول لیں گے ایک منٹ لے سو ندھرک کی پیسٹ کچھ لانے کے بعد ہم اس میں شامل کرتے ہیں تماتر بسم اللہ الرحمن الرحمن تھوڑا سا نرم کریں گے تماتروں کو جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتی ہوں تھوڑے دیر چھوڑ دیں تماتر نرم ہو جائیں کچھ دیر بغیر مسالے کے دیر 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 بغیر مسالے کے دو منٹ کے بعد تماتر کافی حد تک نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالے لیکن پہلے پانی ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد ڈالیں گے تمام مسالہ جات بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مول لیں گے تاکہ مسالوں کا کچھا پن ہے وہ بلکل نہ رہیں مسالے بہت اچھے طریقے سے بھون جائیں تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ شامل کرتے رہیں گے بلکل خوش ہم نے کبھی بھی نہیں مسالے کو بھولنا کیونکہ مسالہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے پھر وہ جلنے جلنے جیسی خشبو آتی ہے اس میں سے اور رنگت جو ہے سالنکی وہ ٹھیک نہیں لگتی چھے سے سات منٹ ہم نے مسالے کے جو ہے بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت کل گھل گیا ہے اور اس کا گھی جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو گیا ہے چھوٹنا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں کوک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون سکتے ہیں کوکتوں کو بلکل کوکتے نہیں ٹوٹیں گے بے ڈر ہو کر آپ نے کوکتوں کو بھون لینا ہے مسالے میں ہاں اگر چمچ آپ کے کوکتوں کے اندر چلا گیا سب تو کوکتے ٹوٹیں گے لیکن اس طریقے سے اگر اتیاط کے ساتھ آپ کوکتوں کو بھونیں گے تو آپ کے کوکتے جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح کوکتوں کو بھون رہی ہوں سالن میں اور بلکل بھی کوکتے ہیں وہ نہیں ٹوٹ رہے بلکل ٹھیک تھاک کوکتے ہیں ہر ایک کوکتا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گول ہے تو اسی طریقے سے آپ اسی طریقے سے اگر بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کوکتے بہت ذائقے دار اور بہت ہی اچھے بنیں گے اور ایک سے دو منٹ کو کوکتوں کو بھون لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے جتنی ہمیں گریوی چاہیے ہوگا ہم نے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کو بھوننے کے بعد اس میں پانی شامل کر دیا ہے اتنا تقریباً میں نے اس میں دو گلاس پانی شامل کیا ہے جتنی کہ ہمیں کوفتے جو ہیں چھے سے سات منٹ اس میں ہلکی آنچ پر پک بھی جائیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس شوربہ یا گریویا جیسی آپ رکھنا چاہیں اور اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ہے گاڑا ہے شوربہ اور ابھی مزید پکے گا تو یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے گا اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں اور کوفتوں کو آپ دیکھ لیجئے بلکل بھی نہیں ٹوٹے اور میں نے کوفتوں کو بنانے کے لیے اس کو جوڑنے کے لیے یا اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بلکل کوئی آٹا کوئی انڈا میں نے استعمال نہیں کیا صرف ایک ٹرک استعمال کی ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے اسی طریقے سے بنائیں تو انشاءاللہ آپ کے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور ذائقہ اس کا جو ہے آپ خود کھا کر دیکھیں گے آپ کو جب لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا ذائقہ کتنا اچھا تھا تو اب اس کو ہم ہلکی آنچ کر دیتے ہیں فلیم کو بہت ہی سلو اور ہم اس کو پکتے دیتے ہیں ڈھک کر 6 سے 7 منٹ اس کو پکتے ہوئے تقریبا 5 منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں شامل کرتے ہیں آدھا چائی کا چمچو ہے وہ پیسا ہوا گرم مسالہ اور یہاں ہم نے دھنیا اور ہری مرچیں رکھی ہیں کاٹ کر ہم یہ شامل کرتے ہیں ہری مرچیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا دھنیا ہم گارنش کے لئے رکھ لیں گے باقی ہم اس میں شامل کرتے ہیں اور اس کو مزید دو منٹ کے تین منٹ کے لئے دم لگا دیتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ جی ہمارے کوفتیں جو ہیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی انتا قسم کے بن کر ہو گئے ہیں تیار اب جلدی سے کھا لیں خود بنا کر تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں بہت ہی اچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں اور میں نے اس میں انڈا بیسن یا آٹا کچھ بھی نہیں ملایا ہے اور بس ایک ٹرک استعمال کی ہے آپ بھی کریں گے آپ کے کوفتیں بھی نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھے لگیں گے ریسپی آپ کو پسند آگئی ہے تو پلیز اس کو کر دیجئے لائک بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور کمنٹ واکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اچھا لگتا ہے جب آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں آپ کی کمنٹس ملتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ